موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حساب ناظرین رات ہوتے ہی لاہور کی سڑکوں پر کس کا ہوتا ہے راج کون سی مافیا ہے جو کہ ہمارے معاشرے کو حراب کر رہی ہے اور یہ مافیا کیسی ہے کون کون اس میں شامل ہے یہ آج ہم دکھائیں گے آج کے اس اپیسوڈ پر موسیقی یہ ایسی مافیا ہے جو کہ رات ہوتے ہی لاہور کے سڑکوں پر قبضہ جمع لیتے ہیں اور یہ جسم فروشی کا کاروبار دھڑلے کے ساتھ کر رہے ہیں اس وقت جسم فروشی کا دھندہ راتوں کو لاہور میں سرعام کیا جا رہا ہے لیکن اس کو روکنے والا ٹوکنے والا کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ پنجاب پولیس غفلت کی نیند سو رہی ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس خاتون کا وہ سپائی کیم سے ریکارڈ کی ہوئی کلپ آپ کو دکھاؤں گا آپ ذرا سنیے گا اس خاتون کی باتیں کہ کیسے یہ مین چراہے پر کھڑی ہو کر کس قسم کی گندی اور غلیظ گفتگو کرتی ہے یہ جسم کا دھندہ کرنے والی ہاتون ہے آپ ذرا ان کی باتیں سنیے گا اس کے بعد ہم اس حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے لاہور شہر میں کریں ڈاٹ چاہیے نائٹ پوری راں گئے دین لڑکے آیا چین لڑکے میں وہ لوڈکے مہر پاس پوٹی اجتم ہے چھے دار بھی نائٹ کو ہوں لڈک ہیں کدھر ہے یہ ساں گئے پر دوس مارکے جانا پڑے گا ادھر یا آئی در ہی آجیگی نہیں جب آپ ایک پہ تھا چھوڑ لگ پیسے پردہ لیں زیادہ جواڑ ہی ہر لاڈ Nawet چلو بیٹھو پا آئی کر گئے ہمارے ساتھ چلے گی رکشمی میں نے آپ کے ساتھ ہی پیجنا میں نے رکشے کا قرآیا دینا میں اتنی جلدی سے آپ کے پیسے والاپنا بندہ میں نے اسے کہا بھائی میں آپ کو قرآیا دیتی مجھے پوراں یہاں پہ تار دے میرے وہ بھائی آ رہے ہیں اس کو میں نے قرآیا دینا اس لیے مجھے پڑ آؤ رہے ہیں تار دو خوانے پر پڑ آؤں آپ نے چلے بھائی میں سے ہی رہے ہیں ایچہ چین گرانٹی کریں پانچ دار کیا چہزار کی نید یہ ہے اللہ کا شکر بھی رکھی ہویا کہ وہ لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں تو روڑ کے کھڑے آچھا میں ہے نا دوسرا بندہ کی تار آچھ آچھا مجبوری میں باہر ہے۔ جو آپ کا شوہر تھا وہ چھوڑ کے چلا گئے ہیں۔ اب بچوں کی پرورشی آپ کر رہی ہوں۔ بیٹیاں ہیں؟ بیٹیاں ہیں۔ گھر اپنا ہے؟ کراہ پر ہے۔ اگر اپنا ہوتا تو میں روڑ پر کھڑی ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جس میں فروشی ہے۔ یہ تو بہت غلط بات ہے۔ یہ تو آپ کسی کے گھر میں بھی کام کر سکتی ہیں۔ کرتی رہی ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی پیسہ نانا موقع پر دے تو پھر غلط بات ہوتی ہے۔ اس میں تو چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی انوال ہیں۔ ابھی جیسے کہ آپ نے کہا کہ بچی بھی ہے چھوٹی۔ وہ تو روڑ پی کھڑی ہوتی نا جو بھی ہوتی دیکھیں۔ میں نے روڑ پی لے کہتے ہیں۔ میں نے اپنے باپ سے کوئی میری بیٹی ہے۔ روڑ پی کھڑی ہوتی ہیں۔ اگر بیٹی ہوتی ہیں۔ ان کی عمریں کھڑی ہوتی ہیں۔ ان کی چھوٹی عمر بھی آتی رہتی ہے۔ روڑ پی ساری کھڑی ہوتی تھی۔ یہی کام کرتی رہتی ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پندرہ سال، اٹھارہ سال۔ اتنی یہ جوتی ہیں ان کی؟ تھارہ سے بیس بائی پچیس سال تک ہوتی ہیں۔ یہ کام کرتی ہیں۔ یہ کام کرتی ہے۔ اچھا تو کتنے پیسے لیتی ہیں؟ پروگرام کیا ہوتا ہے وہ جو غلط کام کرتی اور اس کو پروگرام کہتے ہیں جو غلط کام اس کو پروگرام آپ کی زبان میں اس کو پروگرام کہتے ہیں اچھا تو پھر رات کے لیے جاتے ہیں اچھا میری بات سنیں آپ مجھے بھانے سے لے کے آئے ادھر آپ نے اشارہ کیا ہے نا آپ نے تو دکھانا تھا نا مارا کام ہے ہم نے روڑ پر کھڑے ہونا آپ نے غلط کام کے لیے بلایا ہے تاکہ اوپر سے کتنی لڑکیاں کھڑی ہیں ہم ان کو بھی کریں گے ہم ان سے بھی بات کریں آپ نے ان سے بات کرنی میں نے آپ کی وجہ سیدھر آئی ہے ہر بندے کا پیٹ ہے ٹھیک ہے تاکہ جس نے کمانا اس نے اپنے پیٹ کے لیے کمانا ہے اچھا کتنا عرصہ ہوگے اس کام میں مجھے تو ابھی چار پانچ مہینے ہوئے ابھی باران اس سے پہلے کیسے بچوں کو پالتی تھی پہلے تو میں اپنے پہلے سسرال والوں کے ساتھ ہی رہی تھی تو چار مہینے میں اتنی تنگی آئے کہ اس سائٹ پر آگئے جو نہ کھانے کو دیر اس کو کیا کریں پھر کوئی بینہ بننے پھر کیسی کس کو کیا Glück میں کام کرلوں کی کسی lots میں آیا لگ جائے اسپطال میں BO کہیں گے۔ اسی کئی خواتین ہے کیا کرے گا وہ گھر اپنا ہے قرائے پہ گا رہا ہے کون سا میرا کرایا دیتے ہیں پانچ ہزار پہ کرایا ہے مہینے کو پانچ ہزار دیتے ہیں کرایا ہے اچھا یہاں پہ یہ ساری عورتیں بھی کھڑی تھی ہم نے دیکھا ہے بچے بھی کھڑی کی پولیس نہیں آتی آتی تنگ کرتی ابھی تو پانچ منٹ ہوئے کھڑی ہوئی کدر آتے ہیں ملازم تنگ کرتے ہیں نہیں کھڑے ہونے دیتے ہیں پیسے تو لیتے ہیں نا وہ نہیں ہم سے کوئی بھی نہیں لیتا تاکہ تنگ کرتے ہیں پکڑ کے لے جاتے ہیں نہیں وہ کیسے نہیں تنگ کرتے کیونکہ آگے ہیں میں کہا تو رہی کرتے ہیں تنگ اتنا حالات خراب ہیں پولیس کی مطلب یہ پولیس کی سر پرستی میں یہ ہی کہوں گا پولیس دیکھیں صاف صاف بتا دیں اگر پولیس پیسے لیتے ہیں کچھ ہی تنگ کرتے ہیں یہ غلط گام ہے کون ہی کوئی تنگ کرے گا پولیس آپ آگے ہو نا ہمیں تو نہیں پتا تھا آپ کون ہے آپ نے بتایا کہ آپ ادھر آجے بات کرنی لڑکی لینی ٹھیک ہے آپ نے بھی یہی بات بولی تھی ٹھیک بالکل تو میں آپ کی وجہ سیدھر آئی ہوتا کہ میرا کوئی کام نہیں تھا آپ کے پیچھے آنے کا اچھا آپ نے کہا کہ ہم نے لڑکی لینی میں نے لڑکی دینی آپ تو اس لیے دکھا رہے ہیں نا کہ ہم یہاں سے گزرتے ہیں لوگ گزرتے ہیں لوگوں نے شکایت کی کہ یہاں پر شریف خواتین بھی گزرتی ہیں دیکھیں اس معاشرے میں اس معاشرے میں خواتین کی بڑی رسپیکٹ کی جاتی ہے کیوں نہیں ہے وہ شریف خواتین کیسے باہر آئیں گی وہ کیا سوچیں گی وہ کبھی اگر کوئی شریف خاتون جہاں پہ آپ کھڑی تھی رات کو امرجنسی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہاں پہ کھڑی ہو جائے تو ایسے ہی لوگ آئیں گے اس کو تنگ کریں گے کریں گے تو آپ کو خیال ہونا چاہیے آپ ایک عورت ہے خاتون ہے آپ کو تھوڑا سا ان ان کا حساس تو ہو نا خواتین کے حساس تو ہو آپ کو بس مجبوری کی وجہ سے آگے اور میرا کیا دل کرتا تھا کہ میں ادھر آ دوں اتنی بھی کیا مجبوری رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ میں رزق دوں گا بھائی آپ تو ڈیٹی کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نیوز میں ہو جس نہیں بھی کر رہے ہیں اب اپنے پیٹ کے لیے کر رہے ہیں نا آپ مرد ہو ٹھیک ہے نا اگر عورت کے سر پہ کچھ بھی نہ ہوگا تو وہ کیا کرے گی لیکن ایسے کئی خواتین ہیں میں مثال دے گا تو تھوڑی باہر آئی سارے لوگ آئے نا وہ کتنی بڑی باہر کھڑی ہوئی ہے ویسے یہ تو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ کتنی خواتین باہر کھڑی اور کس چیز کے لیے کھڑی ہیں کہ ہر عورت کو دیکھ دیکھتے کر یا سے دیکھتے کہ کیا باہر کام ہو رہا چلو کوئی بات نہیں ہم بھی کما کے لیے ہیں کہ بچوں کا پیٹ پال لیں بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے کر رہے ہیں ظاہر جب اپنا کوئی ناک مانے وہاں ہو تو پھر آسی ہی ہوتا ہے لاہور اتنا بڑا شہر ہے نوکری ملے گا میرے آپ مجھے دے دھو گے نا پاکٹ سے میں خود کارٹ چلی جاؤں گی میں آیا لگنا ہے تو میں لگوا دے تو ہے میرے پاس لیکن وہ ابھی نہیں جائے سفائی محنت مجدوری صفائی آپ نے کہا کام نہیں ہے تو میں لگواتا ہوں آپ کو چلے میرے ساتھ میں آپ کو صبح نوکری دے تو کتنی کتنے پیسے میں گزارا ہوتا ہے آپ کا مجھے یہ بتا دے میرا مہینے کا پانچ ہزار پر تو رینٹ جاتا ہے گھر کا ٹھیک ہے اچھا ساتھ ہزار بچوں کا خرچ ہے ٹھیک ہے گیارہ ہزار ہو گیا ہاں جی تو اوپر سے کوئی کفڑا بغیرہ بھی ہوتا ہے بچوں کا یہ یعنی کہ بیس ہزار بیس ہزار میں گزارا ہو جاتا ہے بیس ہزار ولی چلو پچیس ہزار ولی سیلری پہ لگوا دوں نا لگوا دے آپ لگوا دوں میں کسی سکول میں یا کسی جگہ پہ میں لگوا دوں گی صفائی وغیرہ کر لیں گی نا نہیں وہ نہیں میں کر سکتی اوپر والا کام کو کر دیں اوپر والا کیا کوئی بھی ہو خانے بگا رہے والا کوئی بھی ہو جائے میں کر لیں نہیں یہ تو آپ صفائی والا کام جو بھی ہو گا نا میں صفائی والے کام اس کام میں شرم ہونی چاہیے اس کام میں شرف نہیں ہونی چاہیے وہ تو صفائی ہے محنت مجدوری ہے یہ کام غلط ہے وہ کام غلط نہیں میں تو ابھی آئی کتنے دنوں کے بعد ان کا کوئی پتہ نہیں ابھی چلی جائے ابھی کھڑی رہا ہے مجھے نہیں یہ پتا انگا لڑکے بھی کھڑے ہوتے ہیں یہاں پر تیلی بہت زیادہ کھڑے ہوتے ہیں لڑکے بھی ہوتے ہیں ہاں ادھر خسرے بگار ابھی میں نے کال پرسو دیکھے وہ کافی کھڑے ہیں خسرے یعنی کہ جو سو ہم کہتے ہیں وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں لڑکے بھی کھڑے ہوتے ہیں ہاں اچھا چلے جی ٹھیک ہے پولیس یعنی کہ کچھ نہیں کرتی نہیں کرتی ہے کیا کرتی عورتوں کو بلکل کرتی یعنی کہ پیسے لے کر چلی جاتی ہے نا نہیں میری بات سنے تو کیا کرتی ہے تو پھر روکتی کیوں نہیں ہے اس کا مطلب پولیس روکتی ہے پکڑ کے بلے جاتی ہے لیکن پیسے پڑ کے عورتے پیرا آ جاتی وہ اچھا ایسے بھی یہاں پہ خواتین ہیں جو پولیس کے ساتھ میل ملاب کی میں کسی کی نا رسپیکٹ کر سکتی ہیں نا مجھے آگے جا کے پکڑوا دیتی ہیں سنتے لیکن کرتی لوگا لیکن سنا ہے ایسا ہے لیکن ایسا ہے نا میں اپنے آنکھوں سے کسی کو نہیں دیکھا ایسے کرتے ہیں پولیس لیکن جب پولیس آتی نا تو عورتیں باگ جاتی ہیں عورتیں کیسے پولیس زیادہ تیز عورتیں زیادہ تیز باگتی ہیں جب گاڑی آرہی تو وہ دیکھ نہیں لیتی کہ ادھر سے ڈالا آرہا ادھر کوئی بھی آرہا پھر اوپر سے چلی جاتی ہو سڑکراس کر کے بھاگ جاتی تو آپ زیادہ پولیس سے تیز بھاگتے ہیں میں یہی سمجھوں گا میں تو نہیں بھاگ سکتی میں ادھر ہی گھڑیا آپ نے باز دیتا میں ادھر نہیں آگی کھڑی ہوتی تو پولیس پکڑتی نہیں پکڑتی ہے کیوں نہیں پکڑتی پھر چھوڑ دیتی ہے پیسے لے پیسے لے کے انہوں چھوڑنا یہ ہے جی پنجاب پولیس کا حال آئی جی صاحب ٹھیک ہے جی آپ جا سکتی ہیں یہ دکھانا بہت ضروری تھا لاہور کی سڑکوں پر رات ہوتے ہی ایک عجیب سا منظر سامنے آتا ہے اور وہ منظر یہ تھا جو ابھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ شاہریب جو ہمارے معاشرے کی جو خواتین ہے گریلو خواتین وہ پریشان ہے اس عذاب سے کہ بھائی وہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی جب یہ اس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ تصویر ان کے سامنے جائیں گی تو وہ گھبرائیں گی گھر سے باہر نہیں نکلے گی نہ آسپٹل جائیں گی نہ رشتہ داروں کی طرف جائیں گی نہ اپنے آفیسز جائیں گی تو معاشرہ کس جانب بڑھ رہا ہے اور دوسری سائٹ پر جو پولیس کی ذمہ داری ہے یہ گلبر کا علاقہ ہے فردوس مارکیٹ ہے پولیس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو کیپچر کریں ان کا کریک ڈاؤن کریں ان کے خلاف سخت کاروائی کریں لیکن پولیس کاروائی نہیں کرے گی پولیس صرف پیسوں کے لیے ان کے پاس آتی ہے ان سے بتہ لیتی ہے بتہ لینے کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ یہاں سے ابھی چلے جو کسی اور علاقے میں چلے جو یہ پھر کسی اور علاقے میں جاتے ہیں تو پولیس کا کام صرف یہی ہے ان سے پیسے لینا اور ان کی اس جرم کی حوصلہ وضائی کرنا آگے بڑھتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ لاہور کی سڑکوں پر کیا ہوتا ہے راتوں کو نارجین کسور اور چونیا میں جو کچھ ہوا نیا ہے تھی افسوسناک اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے لیکن لاہور میں کیا ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ ساتھ نوجوان لڑکے بھی جسم فروشی کے دھندے میں ملوث پائے گئے ہیں سب سے پہلے آپ یہ خوفیہ فوٹیج سپائی کیم سے بنی فوٹیج ملاحظہ کیجئے اور اس کے بعد ہم اس حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے اس لڑکے کا بقاعدہ انٹریو کریں گے اسے پوچھیں گے کہ یہ جسم فروشی کے دھندے میں کیوں ملوث ہے اور کیا ہوتا ہے راتوں کو لاہور کی سڑکوں موسیقی 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 یہ کتنے لڑکے یہاں آتے ہیں اور ان کی عمرے کتنی ہوتی ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں یار سر بات یہی ہے میرا تقریباً چودہ سال عمر تا میں مالش کے لئے ان میں گسا ہوں سب سے بڑا نشہ یہ مالش کا ہے کیوں میرے خاندان کو کسی کو نہیں پتے کہ میں مالش کا کام کرتا ہوں بس مالش پہ لگ گیا ہوں ساتھ یہ چھرس کی نشیفی بھی لگ گیا ہوں جب سے یہ مالش کا کام کی ہے چھرس بھی پیتا ہوں اب یہ تقریباً مجھے ہو گیا میرا عمر سید تئیس سال ہو گیا اس تئیس سال میں کبھی لڑکی بھی آ جاتے دبانے واسطے کبھی لڑکا بھی آ جاتے ہیں لڑکی مساج کے لئے آتی ہے مساج کے لئے آتی ہے دبانے کے لئے مساج کے لئے آتی ہے آہا آتی ہے تو کیا کہتی ہے ہمارا مساج کرو مساج کرو مساج کرو چلے جاتے ہیں ساتھ چلے جاتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے یہاں پہ لڑکے کیا کیا کرتے ہیں یہاں پہ چھوٹے عمر کے لڑکے بھی آتے ہیں کسم کسم کے لڑکے آتے ہیں پتہ نہیں گاڑی والے کے ساتھ چلے جاتے ہیں پتہ نہیں وہ کیا کر کے آیاں کتنی عمرے ہوتی ہیں ان کی یہ ابھی بھی پیچھے کڑے ہوئے ہیں تقریباً لڑکے کڑے ہیں سولہ سال پندرہ سال کا لڑکا کڑا ہوا ہے کڑے ہیں وہاں پر کڑا ہوا ہے ایک لڑکا تو یہ کیا کرتے ہیں لڑکے گاڑیاں والے لے جاتے اس کو یار سر لازمی گاڑی والے لے جاتے کٹائی جو ہے نا یہ بھی بہت بڑی محنت ہے یہ ہر بچے کدر کر سکتے دس منڈ کرے گا تک جائے گا بیس منڈ کرے گا اس میں پالوان سخت کٹائی بھی آ جاتے ہیں تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے پھر اس کے ساتھ دوسرا غلط کام کر لیتے جان چڑا جاتے ہیں اچھا اچھا یعنی کہ ان کو پریشرائز کرتے ہیں بچوں کو آن جی میں خود میرے ساتھ ہوا تھا میں اس کے ساتھ مجھے بول رہا تھا مجھے تو میں نے نہیں دیا اس نے میرے سیر میں چوریاں ماری ہیں تو میں نے اس سے بچ گیا یہاں پھر مجھے گولی بھی لگے ہیں یہ بھی گولی تک مار دیتے ہیں جان سے اتنا خطرہ ہوتا ہے تمہیں اتنا خطرہ ہوتے بس چلے جاتے اس ڈیلی میرا یہی کوشش ہوتا ہے اس کام سے چوڑ دوں لیکن جال نہیں چوڑتے جب سے اس کام میں پسا ہوں بس یہ کام ہو رہا ہے یہ کام ہو رہا ہے اچھا یہ کتنے پیسے لیتے ہیں یہ سر پانچ سو روپے دبانے کے ہیں اب جو کوئی سیکس کرے گا پھر وہ شاید زیادہ بھی دے دیتے زیادہ بھی دے دیتے ہیں آزار دو ہزار دے دیتے ہیں سیکس کرنے کی میں کل گیا ہوں یہ کل کی بات ہے اچھا ادھر سے کسٹمر کے ساتھ گیا ڈیفینس ہوں اس نے مجھے کہا کدھر سے آیا ہوں میں نے کہا پیشاور سے کہتے کیا نام ہے میں نے کہا آپ نام بتا دیا تو اس نے مجھے ڈیفینس میں اتار دیا پنج آزار روپے کا نوٹ نہ کوئی بھی بات نہیں کیا ابھی تک پریشان ہویا اللہ یہ کیا سا بات تھا پنج آزار روپے کا نوٹ کبھی دیاڑی لگتے ہیں کبھی نہیں بھی لگتے چار دن کے بعد دیاڑی لگ جاتے ہیں کبھی پولیس والے اٹھا دیتے ہیں کہتے ہیں تو کیے بھی کہہ کہے تو لازمی اب دبائے گا اس طرح ہوئے گا دو گھنٹا ان کو بھی دبانے پڑتے ہیں تین بجے پولیس والے بھی لے جاتے ہیں پولیس والے بھی دبانے لے جاتے ہیں ایسے سخت دو سخت سخت کٹائی ہمارے سے کروائے تھے ان کی مرضی ہے کیوں ہمارا یہ کام ہے ایسا یہ لڑکیاں کیا کروانے کے لیے لے جاتے ہیں آپ لڑکوں کو لڑکیاں جب آتی ہیں یہاں گاڑیوں میں وہ کیا کہتے ہیں لڑکیاں نہیں آتی ہیں آنٹیاں آتی ہیں آنٹیاں آتی ہیں آنٹیاں آتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں بس وہ میاں بی بی ہوتے ہیں ہم دبا دیتے ہیں میاں بی بی کو دونوں کو دبا دیتے ہیں دونوں کو دبا دیتے ہیں اچھا کوئی ہوتا ہے وہ میڈم کو بھی ساتھ دباؤں بس میڈم کو بھی دبائیت ہے کوئی کہتے ہیں مجھے خالی دباؤں اچھا اور ان کا کہہ رادہ ہوتا ہے بس سر یہ پتہ نہیں ہے لیکن وہ غلط کا غلط رادہ ہوتا ہے جو لے جاتے ہیں لڑکی مثال لے گئی تو میں اگر لڑکی غلط نہیں ہے تو کسی اور مرد کا ہاتھ لگوائے گا اپنے اپسے ہم اسے پیسے لیتے ہیں وہ کتنے پیسے دیتی ہیں لڑکی ہیں کتنے پیسے دیتی ہیں لڑکی ہیں ازار پندرہ سو روپے آزار پندرہ سو دیتی ہیں گاڑی میں آتی ہے آنٹی اور لے جاتی ہے اس کا مرد بھی ساتھ ہوتا ہے اس کا مرد بھی ساتھ تمہارا کیا نام ہے لائک خان لائک یہ اٹل میں کام کرتے ہیں بٹی اٹل میں کل مچوک میں اچھا یہ وہاں کام کرتے ہیں یہ میرے پاس آئے اچھا ادھر لڑکی کتنے بجے تک آتی ہیں کتنے بجے تک لڑکے آ جاتے ہیں یہاں پر یہاں سے میں آٹھ بجے آتا ہوں چھ بجے چلا جاتا ہوں آٹھ سے چھ تک آٹھ سے چھ تک سردیوں میں گرمیوں میں آٹھ سے صبح چھ تک آج صبح چھ تک یعنی کہ صبح تک یہ لڑکے ہوں گے یہاں پر یہاں پر جو صحیح اٹھائی کرتے ہیں وہ چھ بجے پانچ بجے تک کہ ان کو شارٹ لگتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں بس ان کے جلتی جلتی دیا یہ تو بچوں کے ساتھ اس کا مطلب ہے اگر بچے تو پھر خود اپنے ساتھ زیادتی کرواتے ہیں نا یہ تو پھر ان کے اپنی مرضی ہے اپنی مرضی ہیں اگر کوئی لے جاتا ہے اس کو گاڑی والا تو پھر وہ بچہ کھڑا ہی اسی کام کے لیے کیا کھڑا ہوا ہوا زبردستی تو ہیں یہ یہ پھر زبردستی تو نانا ہوئی یہ تو پھر لڑکا اگر کھڑا ہے تو وہ خود اسی لیے کھڑا ہے میل کے اس کو لے جیں گے اسی لیں پیسوں کے لیے کھڑا ہے وہ مجبوری کے لئے کڑا ہے مجبوری کیا مجبوری ہے بندہ کوئی اور کام کر لے محنت مجدوری کر لے بچوں کو ذہن میں تو نہیں بیٹھتا ہے کہ اور کام کر لے بچے ہیں جو کٹل میں چار سا روپے دیاڑی ملتے ہیں اس کو یہاں پہ ایک دم ایک جھٹکے میں ہزار مل جاتے ہیں تو سر پہ کس نے مارا تھا تمہیں جب لے کر گئے مجھے لے کر گیا تھا وہ پتھان تھے تقریباً آج سے چھے پانچ سال کے پہلی بات ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا میرے ساتھ یہ کام کرو میں نے اس کے ٹیم نئے نئے شادی ہوا تھا میں نے کہا میں تو یہ کام نہیں کرتا ہوں اچھا میری بات سنو پانچ سال پہلے تمہیں لے گئے تھے اور تمہاری عمر ہے تئیس سال تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے شروع کیا تھا ستارہ سال کی عمر سولہ سال کی عمر میں یہ کام نہیں نہیں تقریباً چودہ پندرہ سال عمر تھا چودہ سال سے تم یہ کام کر رہے ہو یہ والا چودہ سال کے دوران کیا کیا ہوا تمہارے ساتھ مجھے یہ بتاؤ چودہ سال کے دوران کیا کیا ہوا تمہارے ساتھ بس سر اب تو میں خود چرس بھیتا ہوں نشہ اتنا یاد تو نہیں ہے نشہ کرتے ہو جب سے یہ کام شروع کیا ہوا ہے مالش کا بس چرس کا نشہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اب کوئی اور کام ہی نہیں کر سکتا ہوں اچھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ پولیس آتی ہے یہاں پر منہ نہیں کرتی منہ شناٹی کارٹ چیک کر دیتے ہیں لیکن جو نہیں ہوتے پولیس والے کتنے کر رہے گا جو تین بجے کے ٹیم آ جاتے وہ ہم سے دبا لیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اچھا وہ بھی یہی کام کرواتے ہیں نہیں نہیں لگل اتخالی دبا دیتے ہیں اچھا کئی پولیس والے تو ایسے بھی ہوتے ہوں گے نا کیا پتہ لگتا ہے انسان کا بلکل انسان کی ضمیر کتنا قسم قسم یہ تو اس کے اندر کی بات ہے نا کہ وہ کیا سوچتا ہے کیا نہیں تمہاری کتنی عمر ہے اٹھارہ سال اٹھارہ سال ہے ہفتے ایک ہفتے کتنا عرصہ ہو گئے یہاں کھڑے تم مجھے یہاں پہ تقریباً مجھے کوئی اٹھ سال تو ہو گئے اٹھ سال ہو گئے ہیں اچھا یہ ابھی ایک ہفتے کے دوران کتنے لوگ لے کر گئے ہیں تمہیں مجھے کل ایک بندلے کی گئے ہوئے ہیں جو مجھے اس نے پنج ہزار رفے دیا اس سے چار پہلے دن مجھے کام نہیں لگا تھا میں نے یہی سو ہم لوگ یہی سوچتے تھے خان صاحب چلا گیا امریکہ سارے پیسے ادھر چوڑ کے آگے کام نہیں لگ رہا تھا پانچ ہزار رفے اس نے کیوں دیا تمہیں پتہ نہیں یہی بات کیا کدھر سے آیا خواہ میں نے کافی شاہر سے کہتے کیا نہ ہمیں اپنا نام بتایا ڈیفینس میں جا کے پانچ ہزار کا نوٹ دے کے کہ تے اتر جاؤں بس اتنی بات کی پانچ ہزار رشکے پہ بیٹا ہوں خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا پوپ ڈاٹھون رکھا ہوں لیکن اگر کوئی میند مزدوری اور کوئی کام کر لے تو اچھی بات نہیں ہے سر جی دین کو جتے اس طرح ہماری زندگی بھی خطرے میں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ یہی ہے بس کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھو نا رسپ پر ہے تمہاری زندگی اگر یہاں کھڑے ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں پیسے نہیں ہیں اس میں زیادہ پیسے ہیں پیسوں کی بات نہیں اس کام پہ لگا ہوا یہی نہیں نہیں یہ میری بات نہیں سمجھے آپ یہ کوئی ڈگری تو نہیں ہے نا تمہارے پاس کہ تم یہ کام کر رہے ہیں ڈگری تو نہیں ہے نا آپ پڑے انسان ہیں آپ تو کوئی اور محنت مزدوری بھی کر سکتے ہو آٹھ سالوں میں کیوں نہیں کی اس میں زیادہ پیسے ہیں اس میں پیسے زیادہ ہیں جی تو اگر اس میں پیسے زیادہ ہیں تو پھر یہ تو غلط ہے یا بس کیا کریں سر کام تو غلط ہے یہ کام غلط ہے ادھر کام لگتا بھی نہیں ہے کبھی کبھی ادھے سے جاتے ہیں کبھی ادھر سے لگتے یہ یہ ادھر سے تکا لگ جاتے ہیں آنجی میں دور سے آیا ہوں اتنے دور سے پردیس کاٹ رہا ہوں تو ڈبل ڈپٹی کرتا ہوں کبھی ادھر سے کرتا ہوں اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اور کتنے بچے یہاں کھڑے ہوتے ہیں کتنی کتنی عمرے ہوتے ہیں بچوں کے پہلے بہت ہوتے تھے اب میڈیا والوں نے ختم کیا ہوا ہے میڈیا والوں نے ختم کیا ہوتے ہیں اب نہیں ہوتے یہاں پہ اب اور کہاں ہوتے ہیں کون سا علاقہ یہاں کھڑے ہوتے ہیں اور بچے لڑکے یہ سر مجھے لیکن زیادہ تر یہاں ہوتے ہیں میں خود یہاں پہ آتا ہوں یہاں سے کام کرتا ہوں وہاں پہ چلا جاتا ہوں اٹھ سال ہوگے اٹھ بجے آتا ہوں چھے بجے چلا جاتا ہوں سردیو اور کرنیو تو ٹھیک ہے نہیں آیا تو تمہارے ساتھ کبھی کچھ ہوا ایسا سر جی میں ابھی آیا ہوں دو مہینوں سے لگا دو مہینے اور اچھا میں بٹی اٹھلے کلمہ چھوک میں ہماری عمر کتنی ہے میرا عمر ابھی انیس ہے انیس سال میں چرس پی رہے ہو انیس سال کی عمر میں چرس پیتے ہو تو جی سر کتنا عرصہ ہوگی کتنے سال میں شروع کون سا سال تھا جب شروع کیا دو آزار ست دو آزار ست سے شروع کی ہے دو آزار بارہ میں پیتا تھا یعنی کہ ابھی آپ انیس سال کے ہو تو دو آزار بارہ میں کتنے سال کے تھے دو آزار بارہ میں بارہ سال کا تھا گیارہ سال گیارہ سال کی عمر میں چرس پی نہیں شروع کی ہے گیارہ سال یہ سگرٹ بناتے بھی خود ہو دکھاؤ ذرا اوپر کرو یہ خود ہی بناتے ہو جی سر تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا چھوڑ کیوں نہیں دیتا یہ سر جی ہم تو یہ اٹل میں کام کرتا ہے کبھی کبھی پیتے یہ میرا دوست اس کے پاس آیا تھا اچھا ان نے بولا بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ گیا ہے دیکھو نا گیارہ سال کی عمر سے پی رہے ہو ابھی انیس سال ہو گئی ہے تو جوانی ہے تمہاری اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں سر جی وہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن یہ چیزیں سے انسان کو یہ مجبور کر دیتا ہے یہ کیا مجبور کرتا ہے کیا بس مطلب نا پیئے پھر دل نہیں لگتا اس کے پر پر کیا ہوتا ہے دل کو کچھ تو ہوتا نہیں ہے مثال مجبور کرتا ہے ہم پانچ بھائی ہیں پانچ بھائی ہیں سب سے چھوٹے ہو نہیں ہاں دو میرے سے چھوٹے ہیں دو چھوٹے ہیں یعنی کہ دو چھوٹے ہیں سولہ سال کے یا بارہ تیرہ سال کے ہیں ٹھیک ہے نا چھوٹے ہیں تو انیس سال کی عمر میں گیارہ سال کی عمر میں چرس پینا شروع کی اور انیس سال تک ابھی چرس پی رہے ہو تو میں تو کہوں گا کہ تم پاگل ہو بس سر جی ویسے یہ بچپن میں دوستوں کے ساتھ گمتا پھرتا بندہ لگ جاتا ہے ابھی چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہے جی آج کے نوجوان آج کے بچے جن کی عمر اٹھارہ سال سولہ سال پندرہ سال ہے ابھی آپ نے سنا بھی کہ یہ بہت ہوتا ہے یہاں باتوں کو یہ کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے یہ کہا کن کن چیزوں کا انکشاف کیا وہ آپ نے سنا بھی کہ کون کون آتا ہے انہیں اٹھانے کے لیے کون کون لے کر جاتا ہے آپ نے سنا یہ سب کچھ لیکن ریاست کے جو ذمہ دار ہیں ریاست کے ذمہ دار میرا اشارہ ہے قانون کی طرف میرا اشارہ ہے پولیس کی طرف ان کو بجٹ ملتا ہے ان کو اس چیز کا اس چیز کی وہ ڈیوٹی کرتے ہیں بھئی روکتے کیوں نہیں ہیں اس کو ختم کیوں نہیں کرتے یہ نوجوان لڑکے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں یہاں سڑک روڈ پر کھڑے ہو کر تو اس کے ذمہ دار کون ہے ابھی جیسا کہ لڑکے نے کہا کہ گیارہ سال کی عمر میں میں نے شروع کیا چرس پینا اور انیس سال ہو گئی اس کی عمر اب بھی یہ چرس پی رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہانی انہوں نے سنائی کہ کس طریقے کے ساتھ یہ آٹھ سال انہوں نے یہاں گزارے گاڑی والے آتے ہیں لے جاتے ہیں زبردستی زیادتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں بدفیلی کرتے ہیں یہ سب کچھ یہ گند کب ہتم ہوگا لاہور سے میں آئی جیساں سے گزارش کرتا ہوں خدا رہا کچھ کریں کہیں معاملات ہاتھ سے نکل نہ جائیں مزید آگے بڑھیں گے جو حالات ہوں گے لاہور کے ہم آپ کو دکھائیں گے موسیقی موسیقی موسیقا ہامنو میں کسی کے جگہ پر نہیں چاہتے ہیں آپ کو کچھ آئے جگہ جی بیسر پاؤں کیا لوگ ہاں یہ بندے کا جائے شاہد ہوئے پندرہ سو پندرہ سو زیادہ نہیں کیا پندرہ سو زیادہ ہے آپ کتن لوگیں تین لوگیں کتن لوگیں ہم دو ہزار دے دیں گے تین او گھٹ دو ہزار دو ہزار دو چھولے چھی کے دو ہزار کیا دو ہزار ٹھیک پچی سو دے دینا چلتے پندرہ پہلا جگہ پridے دیں گے جگہ سے مرتبہ پر مسکس دو ہزار دیں گے دو ہزار دو ہزار سیلو دو ہزار ٹھیک پھر ہاتے بھی دائیں گے سپکتے نیمت پھر آئی گونٹی پچی سو دے دیں گے دو ہزارے لے لے چلو دو. بیاد جو. نہیں از دون ہزار اگر دو ہزار دو 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 ہزار دے لے. چلو بیاد جو داتا ہوں. دیتا ہوں. یہ جانا ہے؟ ان کی جگہ پر جانا ہے؟ ان کی جگہ ہے؟ ان کی جگہ تو چلیں. تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اتنا تو ہن نہیں لگے گا. جگہ تو سیف ہے نا؟ ری باغ سن میدر جگہ سیف ہے امیدر میکنیی شیئر جانا میکنی 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 شایر میکنی کری میکنی کبھی شایر شایر آقا کری شایر شایر ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے جگہ تو صحیح ہے ہاں ہاں خان کی ٹھیک ہے یہ یہ کیا بات ہاں 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 جو ڈیلنگ ہمارے ساتھ کی ہے ایک ایک چیز کی ریکارڈنگ ہو گئی کب سے کردے ہو یہ کام بتاؤ مجھے یہ کام کب سے کر رہے ہو یہ کام یہ کام کب سے کر رہے ہو یہاں ادھر میری طرف دیکھو نا کب سے کر رہے ہو یہ کام نو میں نہیں کام کر رہی ہوں تمہاری ساری ریکارڈنگ ہو گئی ہمارے پاس جو ڈیلنگ واہر کی ہے پندرہ سو لیں گے اس کے اتنے لیں گے کیا دوبارہ کہنا انچا کو نا آت سوری کیوں کرتے ہو ایسا اچھا میں کہہ رہی ہوں نا سوری سوری کیوں کب سے کر رہے ہو یہ کام بتاؤ یہ کام کب سے کر رہے ہو یہ اچھی بات ہے نہیں کوئی کام دھندہ کر لو اچھا چل لو گلتی ہو گی معافی دل نہیں کیسے گلتی ہو گئی اتنی کانفیڈنس کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے پندرہ سو ایک کا دو کا پتھنی میری سمجھ سے باہر ہے تم لوگ لاہور کو کیا بنانا چاہتے ہو بس گلتی ہو گئی میں دوبارہ نہیں کام کو گئی نہیں مجھے تھوڑا سا بات بتاؤ نا ہاتھ بے شک مو پہ لکھو شناخت نہیں دکھائیں گے تمہاری ٹھیک ہے اس کی ٹینشن نہ لو لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ لاہور کو کیا بنانا چاہتے ہو تم لوگ تمہیں پتا ہے کہ ہمارے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں مہ correlated چونیا میں کیا ہوا کسور میں کیا ہوا پنجاب میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں کیا کرنا ہے لاہور کو کیا بنانا پہeries مجھے صرف بتاؤں کب سے کر رہی ہو گئی یہ کام ہم اتنی دیر سے نہیں کر رہی ہوں ہم ہم کتنی دیر سے نہیں کر رہی ہوں بتاؤ نا کتنی دیر ہوگیا سوری دیر ہوگیا کتنی کتنی مجھے دو سال تین سال پانچ سال کترے سال ہوگی چھے ماں ہو گئے یہاں پر اور کتنے لوگ یہاں پہ یہ کام کرتے ہیں وہ آپ نے ان کو پکڑا نہیں ہے ان کو وہ جو میرے پاس کھڑی تھے وہ بھی وہاں گھڑی تھی جو لڑکیاں بھی ہیں یہاں پر نو صرف تم لوگ ہو جی دی اٹھے لاڈکے بھی ہوتے ہیں نے روکا نہیں پولیس نے نہیں روکا پولیس نے روکتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں چلے جاتے ہیں ہم بھی چلے جاتے ہیں ایسے کیسے چلے جاتے ہیں روکتے ہیں کیا کہتے ہیں مارتے ہیں تم لوگ کیا کہتے ہیں کچھ بھی نہیں مارتے کیوں ہیں روڈ پر نہیں کھڑا نہیں دیتے ہیں نہیں پوچھتے تو ہے نا کہ کیوں کھڑے ہو یہاں پر ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ کیوں کھڑے ہو روڈ کے اوپر کیا مارتے ہیں کیسے مارتے ہیں ڈنڈی پیسے بھی لیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں پھر مار کے تم لوگ پھر آجاتے ہیں ڈیٹ بو تو تم لوگ خدا کا خوف نہیں ہے خدا کا خوف ہے ہے نا خدا کا خوف کہ نہیں ہے کہاں ہے ہم تو تھگے ہیں پروگرامز کر کر کے ہم تو دکھا دکھا کے تھگے ہیں لیکن تم لوگ باز نہیں آتے چلو ٹھیک ہے آپ جانے تو باز کھاتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ تم یہ کام چھوڑ دو مجھے نہیں لگتا اچھا تم دوبارہ اس روڈ پر دیکھو کہ دوبارہ میں تم اس روڈ پر کھڑے نہیں ہوگے یہاں پر کسی اور روڈ پر کھڑے ہوگے میں کیسے مان لو اتنی آسانی کے ساتھ میں چھوڑ دوں میں تو نہیں چھوڑنے والا بھئی جب تک مجھے پتا یہ یقین نہ ہو کہ تم نے واقعی چھوڑنا یہ کام تب تک میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا چلو ٹھیک ہے میں کہہ رہی ہوں نا نہیں کیسے کہہ رہی ہوں مجھے نہیں یقین بھئی تم یہاں ہم تمہیں ابھی چھوڑ دیں گے کل کو کہیں اور کھڑے ہو کر یہ کام کریں تم میدہ دیکھو گئے نہیں مجھے میں کہہ رہی ہوں نا مجھے نسیت ہو گئی ہے کیا نسیت ہو گئی ہے تم لوگوں نے معاشرے کو تباہ کر دیا مجھے بیماریاں جنم لے رہی ہیں کیا بنانا چاہتے ہو ہمارے معاشرے کو بتائیں بتائیں ایٹس کی وابا دیکھی کتنی پھیل چکی ہے پتا ہے تمہیں بتاؤ مجھے کچھ اندازہ ہے نو اور سوری کے علاوہ کچھ آتا ہے ڈیلنگ بڑی اچھی کہ یہ تم نے ہمارے ساتھ کیا بتاؤ مجھے کیا ہے یہ سب کچھ ڈیلنگ کی تو زبان ہی نہیں رک رہی تھی تمہاری یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے ایسے کریں گے ویسے کریں گے اب مو سے کوئی بات نہیں لکھتے صرف سوری کا لفظ نکلا ہے میں کیسے مال لوں سوری کی ہے یہ کام چھوڑ دو گے کیسے میں مال لوں بتائیں مجھے چلو مٹی جاننے دیں میں روکوں گا ابھی نہیں تمہیں میں کون ہو تمہیں کیسے روکنے والا ہمارے لئے اتنے کافی جتنا ہوگیا یہ اجازت ہے اجازت کیا مطلب اجازت ابھی وہ اسرائیل ہے مجھے اجازت ہے جانے دیں ہاں تمہیں جا رہی ہوں کہاں جانا کہاں جاؤ گے گھر پہ اپنے اور کی دیں پھر یہ کام کال کو پھر میک اپ کر کے یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ گے آپ نہیں دیکھو گے میں کہہ رہی ہوں نا دروازہ کھو گھر پہ گھر پہ ہم گھر پہ ہر سفتہ لاہور میں جی ان کو پتہ ہے کہ تم یہ سب کچھ کرتے ہیں پتہ ہے جی کیا سوچتے ہوں یہاں بس اچھی بات تو نہیں ہے کس لیے کرتے ہو پیسے نہیں کے پاس کرتے کس لیے شوق ہے پیسے نہیں ہے کیا ہے کوئی وجہ ہوگی نا دیکھو بلا وجہ تو کچھ کرتا نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی مقصد تو ہوگا پیسوں کے لیے کرتے ہو یا شوق ہے یا ویسے ہی دل کر رہے کہ معاشرے کو خراب کریں تباہ کریں بتایا مجھے وہ تو تم کر رہے ہیں مجھے وجہ بتاؤ تاکہ میں جان سکوں اس وقت عثمان بزدار صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت نئے پاکستان کے جو ذمہ دار ہمارے لوگ ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت آئی جی پنجاب آپ کو دیکھ رہا ہے اس وقت آپ کی جو گروہ ہے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ تو بڑے بڑے باشن دیتے ہیں کہ ہمارے جو شی میلز ہیں وہ ایسے نہیں ہیں وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں میند مزدوری کرتے ہیں معاشرے کو تباہ و برباد نہیں کرتے ہیں لیکن یہاں تو یہ سب کچھ ہے وہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں اس لئے میں وجہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس لئے کرتے ہو پیسے کیلئے کرتے ہو یا شوک ہے پیسے کیلئے پیسے کیلئے مجبوری ہوتی ہے اگر کیا خدا جانت ہوتے ہیں گھر تو تم نے چھوڑ دیا تم کہہ رہے ہیں ماں باپ نے نکال دیا مجھے گھر سے پھر کونسا گھر چھ ماہ سے اس کام میں ہو چھ ماہ سے ہو نا اس کام میں روزانہ کھڑے ہوتے ہو کبھی کفار کپی a MG کو کبھی کبھار کپ ہفتے میں دو دفا تین دفا کبھی کھ دوسHar وہاں کھڑی ہوتے ہو تمہارا گرو یا غرارdogs ہاں۔ نا دیا اس کا نا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ساتھ کچھ کرو نا وہ خود کیا کرتے ہیں وہ نمازے وغیر پڑھتے ہیں تم کیوں نہیں پڑھتے ہیں دیکھو نوہ کتنی اچھی بات ہیں نماز پڑھتے ہیں رزق کا موادہ تو اللہ نے کیا ہے اللہ پر یقین کیوں نہیں ہے بتا ہے مجھے وہ تو ہمیں کہتے ہیں جب تمہارا گروہ نماز پڑھتا ہے دعا کرتا ہے اللہ اسے رزق دیتا ہے تم کیوں نہیں ایسے کرتے ہیں یہ سب میک اپ کر کے یہاں کھڑے ہو کر چوک کے بیچو بیچ روڈ کے بیچو بیچ کھڑے ہوتے ہو دھڑلے کے ساتھ میک اپ کیا ہوا ہے لائٹ لگ رہی ہے چہرے پر دور سے پہچانے جاتے ہو کیا میسج جائے گا ٹی وی پر آنے جانے والے لوگوں پر ان کے دماغ پر کیا گزری کی کہ یہ کیوں کھڑا ہے ہاں پر لڑکی ہے لڑکا ہے شیر میلے کون ہے یہ اچھی چیز ہے پتائے مجھے نو نو اور سوری کے علاوہ کچھ آتا ہے ڈیل کیسے کی ہے تم نے میں اپنے پروڈیوسر کو کہوں گا زرہ ریکارڈنگ جو اس کی خوفیہ ریکارڈنگ ہے جز دوران اس نے ساری گفتوگو کی ہے کہ کیسے ڈیلنگ کی ہے سنی یہ زرہ سنیں آپ سنائیں جی زرہ چھلو برہن میں دکھا ہو گیا سن لیا نا آپ نے کیسے ڈیلنگ کی ہے اب سوری اور اس کے علاوہ کچھ نہیں چلو آپ مجھے اس روڈ پہ دوبارہ نہیں دیکھیں گے اس روڈ پہ دوبارہ نہیں دیکھیں گے لیکن دوسرے روڈ پہ کھڑے ہوں گے مجھے پتا ہے میں کئی بھی نہیں کھڑی ہوتے دوسرے روڈ پہ کسی اور روڈ پہ نظر آنگا نو نو کیا نوریس سوری بس میں تو نہیں اسے جانے دوں گا پولیس والے پیسے لیتے ہیں بھائی پولیس ٹیشن لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو جب تک یہ خود توبہ نہیں کرے گا مافی نہیں مانگے گا پولیس ٹیشن کو ہی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی وہ اس کو الٹا یوز کریں گے پنجاب پولیس کو ہم جانتے ہیں بھائی چلو میں کھڑے گا پیسے لیں گے ساری رات مالش کروائیں گے وہ تھانے دار اسے مالش کروائے گا ساری رات رات کو اپنے کمرے میں رکھے گا اس کو مالش کروائے گا پیسے لے گا اس کو مارے گا بھی اور پھر اس کو صبح کہے گا جاؤ اب تو پنجاب پولیس یہ کرے گی اگر میں اس کو پولیس کے حوالے کروں گا لیکن اس کو خود یہ کام چھوڑنا پڑے گا تب میں اس کو چھوڑوں گا سچے دل سے یہ توبہ نہیں کرے گا معافی نہیں مانگے گا تب تک میں اس کی جانے چھوڑوں گا کیا کرنا کرے گا میرے اپنے دل سے پوچھو تم نے کیا کہتا مجھ سے مجھ سے مجھ سے پوچھو اپنے ضمیر سے پوچھو تم نے کیا کہتا تمہارا دل اور تمہارا ضمیر کیا کہتا ہے میں نے تو آپ کو کہہ دے کہ مجھے نصیحت ہو گی کیا نصیحت ہو گی میری ویڈیو بن رہی ہے پلہور میں جا رہی ہے اچھی بات ہے نو تو اسی لئے کہہ رہی ہوں نا پہلے جو تم کر رہے تھے وہ اچھا کر رہے تھے تب نہیں سوچا تھا کہ ویڈیو بنے گی میں ایسے پکڑا جاؤں گا وہ پہلے نہیں سوچا تھا تم نے چلو پلیس میربانی اب تو مجھے چھوڑ دیں بس سچے دل سے تو جا کرو میں کہہ رہی ہوں نا آپ مجھے نہیں دیکھیں گے پلیس میربانی اب تو مجھے جانے دوں چھوڑ دو کہ اب میں جا رہی ہوں اپنے گھر پر جا رہی ہوں گھر کی در ہے لاہور میں ہے لاہور میں ہے گھر والے کیسے قبول کریں گے تم نے کہا ہوں مجھے نکالا ہوں گے اس کے بعد کیا کرو گے چھوڑ دو کہ کیا کرو گے اچھا چھے ماہ پہلے کیا کرتے تھے چھوڑی نہیں مانگتے تھے ہم گھر پہ اس چیز پہ تمہیں یقین ہے کہ میرا رف دیتا ہے رسک اللہ دیتا ہے مادا شمال سے اس پر یقین ہے نا تمہیں وہ کیمرہ ہے کیمرے کی طرف دیکھو جو تمہارا دل اور جو تمہارا ضمیر کہتا ہے وہ تم کہو اور یہاں سے چلیں گے میں کہہ رہی ہوں میں یہ کام چھوڑ دوں یا پٹنشنل ہو جو بھی مجھ سے گلتی ہوگی میں معذرت کرتی ہوں سب سے میں سوری مانگتی ہوں سب سے میں یہ پھر چھوڑ دوں یا پٹنشنل ہو اور جو یہ کام کرتے ہیں اس کے بارے میں ذرا بتاؤں ان کو کیا کرنا چاہیے وہ بھی یہ چھوڑ دیں کیونکہ مجھے بہت دکھو ہے آج میں بہت پریشان میں بہت نروز فیر کر رہی ہوں کہ میرے گھرگلے کیا سوچیں گے میری ویڈیو بن رہی ہے اور لیٹا کیا کرنا چاہیے آج کے بعد ہمیں یہ کام نہیں کرتے ہیں نہیں آپ مجھے دے دیکھو گے میں اتنا فری بھی نہیں ہوں تو میں پیچھے میں باگتا پیر ہوں لیکن تمہارا ضمیر کو کہتا ہے سچے دل سے وعدہ کرو اور اس کے بعد تم جانے میں نے بول دی ہے مجھے بولنے جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہے جی حالات لاہور شہر کے پکڑے جائے تو معافی پولیس کے حوالے کریں تو پولیس کیا کرے گی پولیس پیسے لے گی اور جو پولیس کرتی ہے پنجاب پولیس آپ کو پتا ہے کسی سے ڈکھا چھپا نہیں ہے کسی سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کسی سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے پولیس جو کرتی ہے اگر میں اس کو پولیس کے حوالے کرتا تو پولیس نے پیسے لے کر اس کو چھوڑ دینا تھا میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اپنے ضمیر اور اپنے دل سے پوچھو وہ کیا کہتا ہے اگر وہ تمہیں ملامت کرتا ہے اس بات پر کہ تم غلط کر رہے ہو تو پھر معافی مانگو اور چلے جاؤ آج کے پروگرام میں صرف اتنے ہی اکلے پروگرام تکلی مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ مجھے اور میری aspirích مجھے اور میری پروگرام concert مجھے اور میری پروگرام下面